موسیقی ہم بھی اس سوسائٹی کا حصہ ہیں ہم بھی اس موشنے کا حصہ ہیں اور ہمارے بھی بیشت پاکستانی شہری ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے ہماری کیا ریسپونسیبیلٹی بندی ہے بہرحال میری سٹوری تو لمبی ہوں گی بات کرنے کا رخ کئی اور کئی اور سے مل جائے گا لیکن یہاں پہ میرے بگراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ آپ کو پڑھ رہے ہیں اور ایک طرف تو ہلکی تھنڈی تھنڈھارا ہواوی چل رہی ہے اور یہ کہی نہ کہی گدہ گر بچے ہیں کئی کوڑا اٹھا آتے ہیں اس سوسائٹی اس معاشرے کے دھدکارے ہوئے لوگ ہیں لیکن ان کا ذمہ جو ہے ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے کچھ سٹوڈن مجھے ملے اور انہوں نے یہ ریسپونسیبیلٹی اٹھا یہ بیڑا اٹھایا ہے تو ان سے گفتگو کرتے ہیں جناب کیسے ہیں آپ کیا کہیں گے اور آپ کا نام کیا ہے اور یہ بیڑا اٹھانے کا مقصد کیا ہے اسلام علیکم میرا نام عبدالحمان لوڈی ہے اور یہ انیشیٹیو اس پوری انیشیٹیو کا میں کو فاؤنڈر ہوں ایچ وان ٹیچ وان فانڈیشن ای او ٹیو فانڈیشن کہ اگر ایک پڑا لکھا انڈیویجول جو جس کے پاس ریسورسیز ہیں جو اس قابل ہے کہ وہ کسی ایسے انڈر پریویج طبقے کے کسی بچے کو پڑھا سکتے ہیں یہ کسی آؤٹ آف سکول بچے کو پڑھا سکتے ہیں تو ہمارے ملک میں اس ٹائم دھائی کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں ان کو ہم لوگ سکولوں تک پہنچا سکتے ہیں اس انیشیٹیو یہ انیشیٹیو لیا کیوں کہاں سے متاثر ہوئے کیونکہ کوئی نہ کوئی چیز ہمارے سامنے سے راہ سے گزرتی ہے تب ہم سوچتے ہیں یار یہ کہیں ایکزیکلی آہ بیسیکلی دوہ دار چودہ کا وہ سینیریو تھا آہ میں اور میرا دوست منحان لیا کر جو کہ اس کا فاؤنڈر ہے ہم لوگ آہ یونیورسٹیو لاہور گجرات کیمپس سے ہمارا تعلق تھا ہماری چار دن یونیورسٹی چلا کرتی تھی منڈے ٹو تھرزڈے فرائیڈے سیٹرڈے اور سنڈے تین دن ایسی ہوتے تھے کہ ہم لوگ اس ٹائم پہ اسلام باد آیا کرتے تھے اسلام باد آنے کا ایک سب سے بڑا جو مین پرپس تھا وہ ہان صاحب کا دھرنا ٹین کرنے ہیں عمران خان صاحب عمران خان صاحب کا ہم لوگ دھرنا ٹین کرنے آتے تھے ایک سو چھبیس دن کا عمران خان صاحب کا دھرنا چل رہا تھا وہ اپنے دھرنے میں ایک ٹیگ لائن بولا کرتے تھے ایک سو چھبیس دن کے دھرنے میں وہ ڈیلی بیسیس پہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں ڈھائی کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں اب ہمارے لیے ہم جیسی یوت کے لیے جو کہ ایک ایلیڈ یونورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اچھی ہاسی فیس ہم لوگ ادا کر رہے ہیں ہمارے لیے یہ یہ جو سٹیٹسٹک تھی یہ اتنی سٹیگرنگ اتنی شاکنگ تھی ہم نے وہاں پہ سوچا کہ وائی نوٹ اس ہماری ایسا پاکستانی کیا رسپونسیبیلیٹی ہے ہم ہر چودہ گرس کو ہیپی انڈیپینڈنس دے کہ ہم لوگ سٹیٹس تو لگاتے ہیں لیکن کبھی ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال نہیں کیا کہ تو یہ ایک ایسی چیز تھی جس نے ہمیں جنجھوڑا اس ٹائم کہ ہم نے اب کچھ کرنا ہے آپ نے سٹیپ لیا یہ بچے ہم دیکھ رہے ہیں یہ زیادہ تر گدہ گھر یا ان کے والدان جتنے بھی ان کو بیچارے غربت اتنی زیادہ ہے کہ ان کو پڑھائی کی طرف دیان نہیں ہوتا ہے اور پیسہ سے پیٹ کیلئے روٹی چاہیے تو اس کی تلاش ہوتی ہے ان کے والدین کو قائل کرنا اور بچوں کو ڈسپلن میں لیانا یہ بڑا مشکل کام ہے آپ نے کیا بہت مشکل تھا پہلا تو اس کا سٹیپ لینا ہی بہت مشکل تھا اور پھر ہم لوگ نے جب بچوں کو کیری کرنا شروع کیا بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا وہاں پہ سب سے بڑا چیلنج والدین کا تھا کیونکہ ان کے والدین شعور نہیں رکھتے تھے تعلیم کا ہم لوگ نے ان بچوں کو ڈیلی بیسیز پہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز گرومنگ کی ایکٹیویٹیز ڈیولیمنٹ کی ایکٹیویٹیز کروانا شروع کر دی کہ ان بچوں کے اندر ایک سلائیڈ سا چینج آنا شروع ہو گیا اب ان کے والدین جو تھے ان کے ساتھ ہم لوگ ڈیریکٹلی کانٹیکٹ میں آتے تھے ان کے گھروں میں جاتے تھے اب یہ جگی میں رہنے والے تھے کسی ایسی جگہ پہ رہنے والے تھے جو کہ بہت ہی پسماندہ علاقہ تھا اب ان کے والدین کے پاس ہم لوگ خود چل کے جایا کرتے تھے کہ آپ کے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے اس کا اندازہ آپ ان بچوں کی تربیت سے لگا سکتے ہیں انہوں نے سلائیڈلی ان بچوں کی جب ڈیولیمنٹ دیکھنا شروع کی کہ ان کے بچے جو پہلے اگر کسی غلط ایکٹیویٹی میں انوارو تھے تو وہ کسی بہتر ٹریک پہ آنا شروع کر دیا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بولنے کا طریقہ یہ چھوٹی چھوٹی ایسی چینجز تھی جو ان کے والدین نے پھر آئیڈیلائز کرنا شروع کر دی کہ ان کے ہمارے بچوں کے اندر سلائیڈ سی چینجز آنا شروع کر دی اس کے بعد ہمارا یہ پلان ہوتا ہے کہ جب ایک بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کو ہم کسی اچھے پرائیوٹ سکول میں کروا سکتے ہیں یا کسی گورنمنٹ سکول میں کسی اچھے کروا سکتے ہیں تو ہم نے ان کے والدین کی ان کے والدین کے کنسنٹ سے ہم نے ان بچوں کو آگے پرائیوٹ سکول میں بیجنا شروع کر دی یعنی ایک ڈیر سال کی ان کے محنت کے بعد یعنی ان کے اوپر محنت کرنے کے بعد اب وہاں پہ کوسن تھا کہ ان کے والدین وہاں پہ کیسا سپورٹ کرتے ہیں ہم ان کے والدین کو ہج ساتھ لے کے جائے کرتے تھے کہ یہ اسکول کو دیکھیں جہاں پہ ان کا بچہ پار رہا ہے مجھے یہ بتائیں آپ نے یہاں پہ ایک بات کی کہ فاسٹ یونیورسٹی یا انڈیو میں یہ گئے اور انہوں نے کیا دیکھا جس کے بیسے بڑے حیران ہوئے اچھا بہت ایک زبردست سا واقعہ ہے ہمارے لیے ایک انوکھا سا واقعہ تھا ان بچوں کو ائر یونیورسٹی نے بلایا اپنی یونیورسٹی میں وہاں پہ ایک ایونٹ تھا اور یہ بچے سپیشل گیس تھے وہاں پہ انہی بچوں کے لیے وہ ایونٹ کریئٹ کیا گیا تھا اب وہ پیک گرمیوں کا وہ سیزن تھا اور ہم جانتے ہیں یونیورسٹی کے اندر وہ ائر کنڈیشن سارا وہ ماحول ہوتا ہے اور آڈیٹوریم میں ان بچوں کی وہاں پہ پریزنس تھی یہ بچے جیسے ہی آڈیٹوریم کے اندر انٹر ہونا شروع انہوں بچوں نے کیا باہر ایکسٹریم 40-45 ڈگری سالسیس اور آڈیٹوریم کے اندر آپ کا روم ٹیمپریچر سے بھی نیچے اس ٹیمپریچر تھا اور یہ بچے جیسے ہی اس کے اندر گھسے ہیں ان بچوں نے شیورنگ کرنا شروع کر دیا کہ وہ ایسا سینیریو تھا بچوں نے ہمیں کہنا شروع کر دیا کہ سر یہ یہ کیا لگا ہوا ہے یہ کہاں بھی ہم لوگ آگئے اس کو بند کروئے اب وہاں بھی ہم نے ان بچوں کو سمجھائے کہ یہ بیسیکلی یہ ائر کنڈیشنڈ ہے اور اس طرح سینٹرلی ائر کنڈیشنڈ ہوتا ہے ان بچوں کو ہم نے وہاں پہ ایک نئی چیز ہم نے وہاں پہ سکھانا شروع کر دی کہ یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے اور وہ ایسا یہ ایسا واقعہ تھا جس نے ہمیں جو ہے نا یہ ریلائز کروایا تھا کہ یہ بچے جنریشن وائز کتنا پیچھے ہیں کتنا پیچھے ہیں اور کتنے مشکلات سے کس مشکلات سے گزر ہیں بہت شکریہ یہاں پہ کچھ سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں میں ان کو تھوڑا سے ڈسٹرپ کر رہا ہوں آپ جناب یہ پڑھا رہے ہیں آپ یا ان کو یہ پڑھ رہے ہیں آپ سے یا یہ بھی پڑھاتے ہیں جی سر یہ یہاں پہ ٹیچرز بھی ہیں اور یہ یہاں پہ سٹوڈنٹس بھی ہیں یہ بھی سٹوڈنٹس ہیں 10th کلاس کے ہم ان کے تھوڑے سینئرز ہیں یہ یہاں پہ بچے کو پڑھاتے ہیں تو ہم ان کا بھی ٹائم ہم کہتے ہیں کہ ویس نہ ہو ان کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے یہاں پہ ان کی بھی کلاسز لی لی جاتی ہیں بہت یہاں گئے ماشاء اللہ اور ان چھوٹے بچوں کا بیڑا اٹھانا آپ نے چھوٹے سکندوں پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیڑا جو آپ نے اٹھایا ہے کہ ان کا مستقبل آپ کیا روشن دیکھتے ہیں کہیں نہ کئی محفوظ دیکھتے ہیں کیونکہ ایڈوکیشن یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو ڈگری ملے یا آپ کو کوئی جوب ملے لیکن یہ سوسائیٹی میں آپ کو ایک اچھا اور ایک ایسا شہری بنانا ہے جو ڈسپلن پر اپنی لائف گزار ہے تو ان بچوں کے اولے سے آپ کیا دیکھتے ہیں جی دیکھیں سب سے پہلے ایک انسان کو کوئی بھی موٹیف سٹارٹ کرنے کے لیے اللہ پہ بھروسہ اور امید چاہیے ہوتا ہے اور وہ الحمدللہ بہت تھی امید سٹارٹ سے کہ میں I can change and even کہ نہ صرف میں اس پاکستان کا ہر ایک شہری چاہے وہ ینگ ہے چاہے وہ بچہ انڈویجیولی ورک کرے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اچھی بات آپ نے کی آپ میں سے آپ کیا کہیں گے آپ کیا کہیں گے پڑھاتی بھی ہوں اور پڑھاتی بھی ہوں جی میں پڑھاتی بھی ہوں اور پڑھتی بھی ہوں یہاں پہ تو مجھے اچھا لگتے ہیں بچوں کو پڑھا کے بچے بہت زیادہ سیکھتے بھی ہیں اور بچے بہت اچھے ہیں اور یہ بھی کچھ بچے ان میں ہیں جو سکول جاتے ہیں کچھ نہیں بھی جاتے ہیں مجھے اللہ بہت چھوٹے چھوٹے آپ خود چھوٹے چھوٹے بچے ہو تو اتنی کم عمر میں اتنا بڑا جذبہ ہے کہ کسی اور بچے کا مستقبل سیف کرنے کے لیے آپ ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں صرف اور صرف ان کے مستقبل I think لگن ہونے چاہیے ہمیں بھی یہاں پہ موٹیویٹ کیا گیا ہم یہاں پڑھا رہے سو اس کا پورا کیوڑی سردر حمان کو چاہتے ہیں جنہیں بہت موٹیویٹ کیا یہی بات ہے ہم لوگ سٹارٹ سارٹ میں آکے پڑھتے تھے پھر ہم نے دیکھا تھا والنٹیورز کیونکہ سٹارٹ میں کم ہوتے تھے اور اس کے بعد ہم نے سردر حمان سے پرمیشل نہیں تھی کہ ہم خود بھی پڑھ لیں اور ساتھ ان کو پڑھا بھی لیں تو سردر نے کہا تھا کہ اچھی بات تھا آپ لوگ آکے پڑھاؤ اور اب ماشرالرز سے پورے ٹیویئرز ہو چکے ہیں ہمیں یہاں پڑھاتے ہوئے آپ کو کتنا ٹائم ہوگی ہمیں بھی یہاں پہ دو سال ہوگے پڑھاتے ہوئے دو سال ہوئے تھے پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے مطلب یہاں پہ سٹارٹ میں پڑھا تھا اس کے بعد یہاں پہ پڑھاتے ہوئے دو سال ہوگے شکریہ آپ کا آپ کا ٹائم میں نے لیا لیکن ناظرین وہی بات کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں ان بچوں کو دیکھیں یعنی ان کا مستقبل بنانے کے لیے یہ آپ دیکھیں یہ ٹیچر حضرات اپنا ٹائم نکال کے اپنا وقت نکال کے یہاں پہ آتے ہیں اور ان بچوں کو پڑھاتے تاکہ ان بچوں کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہو اپنوں اور اپنوں کو بہت سارا خیال لکھیں شکریہ